بھوپال میں ہو رہا ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے کیا بڑی خبریں آج بھوپال میں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو ہے ویدان صاحبہ کی کاروائی شروع ہوگی سب سے پہلے گیارہ سے بارہ بجے کا جو سمیہ ہے وہ پرشنکال کا سمیہ رکھا گیا ہے وہیں آج دھیانہ کرشن بجٹ پر چرچہ ہوگی اس کے ساتھ ہی اگر آج ویدان صاحبہ کے مکھ بندوق کی بات کی جائے تو جس طرح سے ندیوں میں عوید اتخانہ انہوں نے گا ہے اس کو لے کر پور ویدان صاحبہ کے جو اتیکش نپ پرجاپتی انہوں نے دھیانہ کرشن پر اس پر چرچہ کی مانگ کی ہے اس کے ساتھ ہی پور منتری جو ہے سنجے پاٹھا کا چھنوڑا میں جلہ شکشہ ادیکاری پر جو انیمیت تاہ کے آروق لگے ہیں اس کو لے کر جو ہے وہ آج چرچہ کریں گے اور ان پر کاروائی کی مانگ کریں گے تو آج ایک پر پھر سے جو ہے ویدان صاحبہ میں ہنگامہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے ساتھ ہی کسانوں کے مردوں کو لے کر جو وپکش ہے وہ سرکار کو گیر سکتا ہے جو پسل بیمہ کی راشی ہے اس کے ساتھ ہی اولاب رشتی کے دوران جو ان کو راشی نہیں ملی ہے محافظے کی راشی اس کو لے کر جو ہے ویدھائکوں کا یہاں پر ہنگامہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں تو آج سے جو ہے بارہ سے چودہ برش کے بچوں کو ویکسینیشن کے ڈوز لگنے تھے لیکن ہولی پرگ کی وجہ سے یہ کینسل ہو گیا ہے کارکرم کیونکہ جو تمام سوچ کے عدیقاری ہیں جو کرمچاری ہیں ان کی ڈیوٹی ہولی پرگ اور پرشکشن مرگ میں لگی ہوئی ہے ایسی سٹی پہ بائیس مارٹ کے بعد جو ہے اب بچوں کو ویکسینیشن کی پرکریہ شروع ہوگی وہیں اگر بات کی جائے تو ایم پی میں ہولی کے تہوار کو دیکھتے ہوئے الارٹ جاری کیا گیا ہے کیونکہ جیسے چار دن پہلے رہیوار کے دن جو ہے چار آتنکیوں کی گرفتاری ہوئی تھی اور ایک بڑی شاجیس وہ مدب دیش میں رچ سکتے تھے اس اسٹیتی میں جو ہے مدب دیش کے جو گرہ منتری ہیں ناروتم مشرا انہوں نے ہولی کے پرگ کو دیکھتے ہوئے مدب دیش میں الارٹ جاری کیا ہے